نا نا کی تقرار ختم پی ٹی آئی مذاکرات کی میز پر آگئی پارلمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم میں الیکشن کے معاملے پر دو گھنٹے بیٹھک اسمبلیوں کی تحلیل آئین میں ترمیم اور جولائے میں الیکشن پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات میں تین شرائط رکھ دی مذاکرات کا اگلا دور آج تین بجے شروع ہوگا شاہ محمود قریشی کہتے ہیں مسائل باتچیت سے حل ہوتے ہیں عساق دار نے کہا معاملات آئین کے تحت حل کریں گے پی ٹی آئی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے صحافی کا نواز شریف سے سوال پی ٹی آئی کے مطالبے کا کوئی سرپیر نہیں ہوتا نواز شریف کا جواب کہتے ہیں پی ٹی آئی کے مطالبات بیس سال سے سب کے سامنے ہیں سرزمین مقدس میں پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے جو بھی آپ انوان دیں لیکن بہرحال سپریم کورٹ یہ ایسی جماعتوں کو مجبور کر رہی تھی آپ لوگ بات چیت کریں لیکن یہ کہہ کر کہ جی مذاکرات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں مسکرہ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے آج کیوں کہا جا رہا ہے سمجھتے ہیں کہ آپ ہی کی زد تھی لیکن پھر بھی کہ ایک طرف آپ لوگ سیاست دانہ آپس میں بات کریں آپ آپس میں تیہ کریں یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے ہاں الیکشن کمیشن بعض اوقات الیکشن کے بارے میں مشاورت کیلئے چاہتی جماعتوں کو بلا لیتی ہے تو وہ صحیح جا رہا ہے پی ٹی آئی سے مذاکرات کیوں ہو ملانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات سے صاف انکار کر دیا کہا الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے عدالت مذاکرات کا بھی کہہ رہی ہے اور ساتھ ہی کہہ رہی ہے ہمارا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے سپریم کورٹ پہلے اپنا ہتھوڑا ہٹائے خدا کے واسطے سب آئین کے لیے اکٹھے ہو جائیں سپریم کورٹ مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتی چیف جسٹس پاکستان کے بیق وقت انتخابات کیس میں ریمارکس کہا کوئی ہدایت جاری کر رہے ہیں نہ کوئی ٹائم لائن کوئی وضاحت نہ دیں صرف حل بتا دیں قومی مفاد اور آئین کے تحفظ کے لیے تفاق چاہتے ہیں صرف آئین پر عمل چاہتے ہیں تاکہ تنازع کا حل نکلے کہ اس کی سماعت غیر موینہ مدد کے لیے ملترین آج ایوڈ لائک تو پریزینٹ ریزولیشن اس ریزولیشن بفور اس آنرابل ہاؤس نیشنل اسیمبلی اسلامی پرپبلک پاکستان رپوزی ایس فل کانفیدنس 180 ممبرز روز ان فیور آف دی ریزولیشن اور ریزولیشن اس پاسٹ کنسیکونٹلی میا محمد شہباز شریف ہی اپٹینڈ بوٹ آف کانفیدنس نیشنل اسیمبلی اور کمانڈز کانفیدنس مجوریٹی ممبرز نیشنل اسیمبلی پرائیم منسٹر اسلامی پرپبلک پاکستان شہباز شریف ہی وزیراعظم رہیں گے 180 ارکان کا وزیراعظم پر اعتماد نون لیگ کے 85 پیپس پارٹی کے 57 جی ایو آئی کے 13 اینکی این کے 7 باپ پارٹی کے 5 قاف لیگ کے 3 ممبران شامل ارکان کا ڈسک بجا کر خیر مقتن قرارداد بلاول بھٹو زرداری نے پیش کی کہا ایوان آئین اور جمہوریت کے ساتھ ہے شہباز شریف نے راجہ ریاض کا شکریہ ادا کیا 24 ڈیوز نے 24 اپریل کو اعتماد کے ووٹ کا بتا دیا تھا پارلیمان کی آئینی حیثیت چیلنج ہو رہی ہے پارلیمانی اختیار کوئی نہیں چھین سکتا عدلیہ آئین ری رائٹ نہیں کر سکتی ہم چار اکنی بینچ کا فیصلہ بانتے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد شہباز شریف کا جارہانہ انداز کہا گھر بھیجوایا تو ہزار بار جانے کو تیار ہوں پارلیمان کا مان نہیں توڑوں گا اپوزیشن سے بات کا ایجنڈا ایک ہے ملک بھر میں ایک دن اور شفاف انتخابہ اعتماد کے ووٹ میں پی ٹی آئی ارکان کے ووٹ شمار کرنے کا معاملہ راجہ ریاض نے فبوا چودری کو جھوٹا قرار دی دیا 24 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے اعتماد کے ووٹ میں حصہ نہیں لیا کبھی حکومت کو ووٹ نہیں دیا ہم اپنی نشستوں پر بیٹھے رہے سابق صدر عاصف زرداری نے قوم اسمبلی میں رواداری کی آلہ مثال قائم کر دی عاصف زرداری ایوان میں تمام ارکان اسمبلی سے ان کی نشستوں پر جا کر ملے ویلڈ چیر پر آنے والے بزرگ رکن اسمبلی آفتاب شابان میرانی کے پاس گئے خیریت دریافت کے اور ان کے پاس سیٹ پر بیٹھ گئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بچوں میں کھل مل گئے سیلکیاں بنوائی وزیراعظم کا امکیم کی شکایت پر ایکشن مردم شماری کو ہر طرح سے شفاف بنانے کی ہدایت کر دی ایسن اقبال کہتے ہیں مردم شماری پر آج تمام اتحادی جماعتوں کے لیے اجلاس بلایا گیا ہے اجلاس میں مردم شماری سے متعلق بریفنگ دی جائے گی نتائج کی تاریخ میں صوبائح حکومتوں کی درخواست پر توسیح ہو سکتی ہے اس ملک جو اس وقت بیسی پریشانی میں ہے اس پہ آپ ڈبل خرچہ کرانا چاہتے ہیں آپ کے جو کہہ رہی ہیں ساری جو سیکیورٹی فورسز کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے ہمیں ایک وقت بھی ہم بار بار گئے ہیں ہم نے تازہ سینسس کا سیکیورٹی فورسز نے کیا ہے سارا عمل فٹیگ ہو جاتی ہے جو اس پر اندر آ جاتا ہے نزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کو بھی مردم شماری پر تحفظات کہتے ہیں مردم شماری پر ہمارے تحفظات اب بھی ہیں انتخابات کے لیے امن اومان کی صورتحال مناسب نہیں مارکٹیں شادی ہال رات دس بجے بند کرانے کا فیصلہ ریسٹورانس اور کیفے رات کیارہ بجے بند ہوں گے رات ساڑھے بارہ بجے کے بعد ہوم ڈیلیوری کی اجازت نہیں ہوگی ڈی سی لاہور کا اوقاتکار پر سختی سے عمل کرانے کا فیصلہ ہائی کورٹ نے ادل فطر کی وجہ سے وقت میں ریائیت دی تھی ڈیڈ لائنگ ختم سمن آباد انڈر پاس مکمل نہ ہوا لاہور بریج کی توصیح کا منصوبہ بھی تاخیر کا شکار دونوں منصوبوں کے تکمیل کے لیے کم از کم ایک ماہ درکار وزیلالہ پنجاب کا منصوبوں میں تاخیر پر اظہار ناراضی محسن نقوی کو اجلاس میں لاہور کی چون سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے منصوبوں پر بریفنگ سڑکوں کے ساتھ فٹ پات بنیں گے سائیکل اور بائیکرز کے لیے الگ سے ٹریک ہوگا وزارت مذہبی امور کی جانب سے آزمین حج کے لیے تربیتی سیشنز کا آغاز مراسق حج اور انتظامی امور بارے آگاہی دی جائے گی قرد حجاج لاہور کے آزمین کے لیے تربیتی سیشن کا آغاز چار مئی کو ہوگا حج پرواز سے بہتر گھنٹے پہلے کرونا ٹیسٹ کرانا ہوں گے